ہلو ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں انوشا ٹی وی صدقہ بن مرداز نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ انتاکیا کے مذہبات میں میں نے ایک اونچی جگہ پر تین قبریں دیکھی ان میں سے ہر ایک پر یہ شیر لکھا ہوا تھا پہلی قبر پر لکھا تھا کہ زندگی سے وہ شخص کیا لذت حاصل کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ضرور باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ کی گئی نا انصافیوں کا بدلہ رہے گا اور جو بھلائی اس نے کی ہے اس کی جزہ دے گا دوسری قبر پر لکھا تھا کیا لذت پائے گا وہ آدمی جو یقین رکھتا ہو اس بات پر کہ اس پر موت اچانک آ جائے گی اس کی ساری بڑائی موت چھین لے گی اور اس گھر میں بلائے گی جس کا وہ مستحق ہے تیسری قبر پر لکھا تھا کیسے مزے لوٹے گا وہ آدمی جس کا رخ ایسی منزل کی طرف ہے جس پر اترنا نوجوانوں کو بھوڑا کر دیتا ہے جو چہرے کے نکوش کو بہت جلد مٹا دیتا ہے اور جس کے جوڑ بوسیدہ ہو جائیں گے یہ تینوں قبریں ایک صف میں کوہان کی شکل میں بنی ہوئیں تھیں راوی کہتا ہے کہ میں ایک بھوڑے کے پاس جا کر بیٹھ گیا اس نے کہا میں نے تمہاری بستی میں ایک عجیب بات دیکھی ہے اس نے کہا کیا دیکھا میں نے واقعہ بیان کیا اس بھوڑے نے کہا ان کا قصہ اس سے بھی زیادہ تاجب ہیز ہے جو تم نے ان کی قبروں پر دیکھا میں نے کہا آپ ان کا قصہ سنائیے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے نیو آنے والے ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل انوشہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اس نے کہا یہ تین بھائی تھے ان میں سے ایک بڑا عہدے دار تھا جو بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا اور شہروں اور لشکروں کے انتظام پر معمول تھا دوسرا ایک مالدار تاجر تھا وہ بھی بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھا تیسرا ایک عبادت گزار آدمی تھا جو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے تھا اس پر عبادت گزار کی موت جب قریب آئی تو اس کے بھائی اس کے پاس جمع ہو گئے اور کہا اے میرے بھائی آپ کا کچھ وسیعت کرنی ہے تو وسیعت کر دیجئے اس عابد آدمی نے کہا کیا وسیعت کروں اللہ کی قسم میرا کوئی مال نہیں ہے کہ میں وسیعت کروں نہ میرا کسی پر قرض ہے جس کو لینے کی وسیعت کروں میں نے دنیا میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے لوٹنے کا اندیشہ ہو عہدے دار بھائی نے کہا اے میرے بھائی یہ میرا مال تیرے سامنے ہے اس میں سے جو چاہو کہو اور جو دل چاہے وسیعت کرو اس آدمی نے اپنا رخ پھیر دیا تاجر بھائی نے کہا میرے بھائی تجھے میری کمائی اور کسرت دولت کا پتہ ہے شاید تیرے دل میں کسی بھلائی کا ارمان رہ گیا ہو جس کو مال خرچ کیے بغیر حاصل نہ کیا جا سکتا ہو یہ میرا مال ہے اس میں سے جو چاہو کرو اس کو پورا کروں گا وہ بھائی ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں لیکن میں صرف ایک اقرار تم سے لینا چاہتا ہوں جس میں تم وعدہ خلافی نہ کرنا انہوں نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے غس دو اور کفن پہنا کر ایک اونچی جگہ پر دفن کر دو اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی سے وہ آدمی کیا مزہ لے سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ نائنصافی کا بدلہ لے گا اور نیکیوں کی جزا دے گا جب یہ کام کر دو تو روزانہ میری قبر پر آیا کرنا شاید تمہیں نصیحت نصیب ہو انہوں نے اس کی موت کے بعد ایسا ہی کیا اس کا عہددار بھائی اپنے لشکر کے ساتھ اس کی قبر پر آتا اور اتر کر ان اشار کو پڑتا اور روتا جاتا جب تیسرا دن ہوا تو لشکر کے ساتھ حسب معمول آیا اور اتر کر رونے لگا پھر جب واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے قبر میں سے دھڑام کی آواز سنی قریب تھا کہ اس کا دل پھٹ جاتا چنانچہ وہ گھبراہٹ اور خواب کے ساتھ واپس آ گیا جب رات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ میرے بھائی تمہاری قبر سے جو آواز آئی وہ کیا تھی اس نے کہا وہ ہتھوڑے کی آواز تھی مجھے کہا گیا کہ تُو نے مظلوم کو دیکھا پھر بھی اس کی مدد نہ کی چنانچہ وہ آدمی صبح غم زدہ اٹھا اور اپنے بھائی کو اور دوسرے خاص لوگوں کو بلایا اور کہا میں سمجھتا ہوں ہمارے بھائی نے جو اپنی قبر پر اشار لکھنے کی وزیعت کی تھی اس کا مقصد مجھے تنبی کرنا تھا اور میں تمہیں دوا بناتا ہوں کہ آئندہ میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا چنانچہ اس نے امارت چھوڑ دی اور عبادت میں مشہول ہو گیا لوگوں نے بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے کہا اس کو چھوڑ دا جہاں جانا چاہے چلا جائے چنانچہ وہ پہاڑوں اور سہراؤں میں رہتا رہا یہاں تک کہ اس کی موت قریب آئی اور وہ چرواہوں کی ایک جماعت کے ساتھ تھا اس کے بھائی تک خبر پہنچی تو وہ حاضر ہو گیا اور کہا اے میرے بھائی کوئی وسیعت کرنی ہو تو کر دو اس نے کہا میں کیا وسیعت کروں میرے پاس کوئی مال نہیں جس کو میں وسیعت کروں لیکن ایک وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر تیار کر کے مجھے میرے بھائی کے پہلوں میں دفنا دینا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ کیسے لذت پائے گا وہ آدمی جس کو یقین ہو کہ بہت جلد اس پر موت اچانک آ جائے گی اور اس سے عظیم ملک اور تمام بڑائی چھین کر اس قبر میں اس کو ٹھرائے گی جس کا وہ بازی ہوگا اے میرے بھائی پھر تم تین دن تک میرے پاس آیا کرنا اور میرے لئے دعا کرنا شاید اللہ تعالی مجھ پر رحم فرما دے چنانچہ وہ مر گیا اور اس کے بھائی نے اس کی وسیعت پر عمل کیا جب وہ اس کی قبر پر تیسے دن آیا دعا کی اور رویا پھر جب واپس جانے لگا تو اس نے ایک شدید آواز سنی جس سے اس کی اکفل ضائع ہونے کے قریب ہو گئے اور وہ وہاں سے بے چین ہو کر لوٹا رات کو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اس نے کہا میں نے جب خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا تو اس کی طرف لپکا اور اس سے پوچھا کیا تم ہماری ملاقات کے لئے آئے ہو اس نے کہا ملاقات تو بہت دور ہے میں نے کہا میرے بھائی تیرا کیا حال ہے اس نے کہا خیریت سے ہوں توبہ کتنی خوبیوں اور برائیوں کی جاہ میں ہے میں نے کہا دوسرا بھائی کیسا ہے اس نے کہا وہ تو نیک پیشواؤں کے ساتھ ہے میں نے کہا ہمارا حال کیا ہوگا اس نے کہا جس نے دنیا اور آخرت کے لئے جو کچھ کیا ہے وہ دیکھ لے گا پس تم اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو راوی کا بیان ہے کہ اس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائدہت بانڈ دی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا اس کا ایک بیٹا بڑا ہو کر ایک خوبصورت اور باوکار نوجوان بنا اور تجارت شروع کی یہاں تک کہ تجارت میں ایک خاص مقام حاصل کیا اس کے باپ کی موت قریب آئی اس نے کہا ابو جان وسیعت کر دیجئے اس نے کہا اے میرے بیٹے تیرے باپ کا کوئی مال نہیں جس میں سے وسیعت کرے لیکن میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے چچاؤں کے ساتھ دفنا دینا اور میری قبر پر یہ اشار لکھ دینا کہ کیسے مزے لے سکے گا زندگی سے وہ آدمی جس کا روح ایسی قبر کی طرف ہو جس کی گھاٹ نوجوانوں کو بڑا کر دیتی ہے اور چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے اور جلدی جلدی جسم اور ہڈیوں کو بہ سیدھا کر دیتی ہے جب یہ کام کر لو تو اس کے بعد تین دن تک تو میرے پاس آیا کرنا اور میرے لئے دعا کرنا اس نوجوان نے وسیعت پر عمل کیا جب تیسرا دن ہوا تو اس نے قبر میں سے ایک آواز سنی آواز اتنی شدید تھی کہ جس سے اس نوجوان کی جلد سکڑ گئی اور رنگ اڑ گیا اور اس پر بخار چڑ گیا پھر وہ واپس گھر آ گیا رات کو خواب میں اس کا باپ آیا اور کہنے لگا میرے بیٹے تم ہمارے پاس آنے سے نزدیک ہو اور موت قریب تر ہے بس تم اپنے سفر کی تیاری کر لو اور کوچھ کا بندوست کرو اور اپنا سامان اس گھر سے باندھ لو جس سے تمہیں نکلنا ہے اس گھر کی طرف جس میں تمہیں جانا ہے اور دھوکے میں نہ رہو کہ لمبی لمبی امیدیں لگا کے جیسے کہ تم سے پہلے لوگ دھوکے میں رہے اور اپنی آخرت کے معاملے میں کوتاہی کے نتیجہ و موت کے وقت انہیں شدید ندامت ہوئے اور عمر کی بربادی پر افسوس ملتے رہے چنانچہ نہ ان کو افسوس نے فائدہ پہنچایا اور نہ ان کی کوتاہیوں پر شرمندگی نے ان کو اس شر سے نجات دلائے جس کا وہ سامنا کریں گے اے میرے بیٹے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو عبداللہ بن صدقہ کہتے ہیں کہ جس بھوڑے نے واقعہ سنایا اس نے بتایا کہ جس رات اس نوجوان نے وہ خواب دیکھا صبح میں اس کے پاس گیا تو اس نے وہ خواب ہمیں سنایا اور کہا مجھے یقین ہے کہ بات ایسی ہی ہے جیسی میرے باپ نے کہی اور میں سمجھتا ہوں کہ موت میرے سر پر منلہ رہی ہے استداروں اور لیندن والوں سے معاملے صاف کیا سلام کہا اور لوگوں سے الویدہ کہا لوگوں نے اس کو الویدہ کہا جیسے کسی کو کسی چیز سے ڈر آیا گیا ہو اور اس کو اس کی توقع بھی ہو وہ کہتا تھا میرے باپ نے کہا جلدی کرنا جلدی کرنا جلدی کرنا ان تینوں سے مراد تین دن تین لمحات یا پھر تین مہینے ہو سکتے ہیں چنانچہ وہ نوجوان تین دن تک صدقہ کرتا رہا جب اس خواب کو تیسا دن ہوا تو اس نے صبح صویرے اپنے اہل و آیال کو جمع کیا اور ان کو الویدہ کہا اور سلام کہا پھر قبلہ رخ لیٹ گیا اور آنکھیں بند کرنی اور کلمہ شہدت پڑھا اور وفاق پا گیا اس کے بعد ایک عرصے تک لوگ اس کی قبر پر دور دراز سے آتے اور نماز پڑھتے تھے دوستو بے شک جو انسان سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس سے مانگتے رہیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں دنیا کا مال دنیا میں رہ جانا ہے لہٰذا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ دنیا میں اچھے آمال کرو اچھے کام کرو تاکہ قبر میں وہ تمہارے کام آئیں دوستو خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو مرنے سے پہلے سمجھ آ گئی اور اس نے اپنے آپ کو اس جہان کے لئے تیار کر لیا اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے بھرپور معلومات ملی ہوں گی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں